السلام علیکم ناظرین امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے آج میں جن چار ایشیز پر بات کروں گا اس میں ایک تو امران حان اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ ایک دوسرے کے سامنے آگئے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ نے اشارہ دے دیا ہے کہ امران حان کا ملٹری ٹرائل ہو سکتا ہے اور دوسرا معاملہ جو ہے وہ آسم منیر آرمی چیف ان کے حوالے سے انہوں نے آج جوانوں سے خطاب کی ہے اور سوشل میڈیا پر بات کی ہے اور انہوں نے فوج کی اہمیت کا ان کو احساس دلوانے کی کوشش کی ہے کہ یہ کیوں ضروری ہوتی ہے اور تیسرا ایشیو جو ہے وہ آپ کو میں نے کل بتایا تھا کچھ کہ وہ پاکستانی نوجوان جس کی فیک نیوز نے برطانیہ میں فسادات شروع کیے وہ لڑکا کون ہے اس نے یہ ساری گیم کے سنداز میں کی اس کے ساتھ کتنے لوگ شامل تھے وہ کدھر رہتا تھا اس کی کیا بیک گراؤنڈ کیا ہے وہ کتنی دفعہ ملک سے باہر گیا اے گلنا ساری آئی تونوسی دسانگے اور چوتھی بات ساتھ نوٹ بند ہونے جا رہے ہیں اور آپ اپنی اپنی تیاری کر لیں کوئی دولت سے زیادہ محبت کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور ساتھ نوٹ کیوں بند ہو رہے ہیں اس پر بھی ہم بات کریں گے تو ناظرین یہ آج کے ہمارے ٹاپک ہیں اور ہم بات شروع کر لیتے ہیں اور بات کا آغاز ہم کس سے کریں ہم اسی طرح کرتے ہیں کہ عمران حان سے بات کا آغاز کر لیتے ہیں آپ کو بتا ہے کہ عمران حان نے آج ایک نیا بیان دی ہے آپ کے نالج میں ہے حان صاحب جو ہے نا ان کے ایک بیان کی عمر جو ہے وہ اگلے بیان تک ہوتی ہے یعنی کہ جب کوئی نیا بیان آ جاتا ہے تو پہلے والا بیان ان کا فوت ہو جاتا ہے اس کو سمجھا جائے کہ فضول انہوں نے کو بات کی تھی یعنی کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں رہتی عمران حان نے پہلے جنرل فیض کے حوالے سے کہا انہوں نے کہا جی کہ میں تو انہوں جان دے نہیں ہو کہا انہ آدمی ہیں پھر بعد میں انہوں نے کہا انہوں نے کہا جی کہ یہ فوج کا اندرونی معاملہ ہے ہمیں اس میں کیا گسنے کی ضرورت ہے پھر جو ان کے آج کل چیرمین ہے بچارہ جنرل فیض کے بارے میں بیان نہ دے تو یہ ہماری پی ڈی اے کی پالیسی آ گئی اس ملک میں پالیسیز ان کے نام پر بھی بہت مزاق ہوتا ہے ان کی بھی عمر ویسے اتنی ہوتی ہے کوئی چوبیس گھنٹے کوئی اٹھارہ گھنٹے کوئی بتر گھنٹے اسی طرح گئی تو پھر جو ہے آپ کو پتا ہے کہ کل عمران حان نے بیان دیا انہوں نے کہا کہ جنرل فیض کے کیس میں مجھے بھی پسائے جا سکتا ہے یعنی کہ ان کو میرے حلاف وعدہ ماف گواہ بنائے جا سکتا ہے اور راج انہوں نے کہا کہ جنرل فیض کا اوپن ٹرائل کیا جائے اور اہدے تھے پھر فوج کل بھی نہ رہا گیا پھر جو ہے یعنی کہ جن کو ہم کہتے ہیں سیکیورٹیز رہے ان کی طرف سے جواب آیا ہو نہ کیا کہ تسی معاملہ لگ دے ہو انہوں نے دے یعنی تو انہوں کی مسئلہ ہے یہ فوج کا اندرونی معاملہ ہے اور آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ملٹری جو یہ کوٹ مارشل ہوتا ہے اس کی پروسیڈنگ کو پبلک کیا جائے اور بھئی اتھے تھے جو پاکستان آرمی ایکٹ جو لاغی کتاب ہے میں نے پہلی دفعہ کوئی غالباً دوہزار دس میں دیکھی تھے اور اس اوپر لکھا ہوا تھا ٹاپ سیکرٹ ادھر تو قانون جو ہے وہ ٹاپ سیکرٹ انہوں نے بنائے ہوئے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے انہیں کہ اس کا اوپن ٹرائل کرانا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے اور اوپن ٹرائل ہوتا بھی نہیں ہے دوسری بات کیا اوپن ٹرائل سے امران ہان جو ہے انہیں کہ ان کو یہ ہے کہ وہ فیض کا ٹرائل ٹھیک ہو جائے گا ادھر جو آپ کے ٹرائل ہو رہے ہیں اوپن ہو رہے ہیں وہ ہو ہی نہیں رہے جو سیویلین کورٹ میں ہو رہے ہیں وہ بلکل ہی نہیں ہو رہے نو میں کے معاملات ادھر ہی فسے ہوں میں نا یعنی کہ رستے میں چیزیں پڑی نہیں ہیں اور یہ امران ہان اصل میں چاہتے ہیں کہ بھئی یہ چیزیں جو ہے نا رستے میں روک جائیں تو لہٰذا امران ہان کا تو انہوں نے انتظار نہیں کرنا انہوں نے آج بڑا غصہ بھی کی ہے اور جو خبریں آئی ہیں انہوں نے کہا کہ اس میں انہوں نے بتایا کہ جنرل فیض جو ہے وہ کس طرح سے مختلف ٹائموں پر سیاست میں بھی ملفث رہا اور اپنے اپنے ٹائم پر کیا کرتا رہا جس کی وجہ سے جنرل باجوہ کو جنرل فیض کو ہٹانا پڑا ایز ای ڈی جی آئی ایس ای اور ساتھ یہ کہ بعد میں سوال یہ ہوتا ہے کہ اس کو پشاور کا کور کمانڈر کیوں لگایا گیا تو انہوں نے کہا جی کہ کور کمانڈر بھی اس لیے لگایا گیا کہ چونکہ ادھر سے ہٹانے کے لیے بھی جنرل باجوہ نے کوئی لولی پاپ یہی دیا تھا امران ہان کو کہ جناب آپ اس کو اپنے پیارے کو آرمی چیف بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کور کو کمانڈ کرنا ضروری ہے تو لہٰذا ہم نے اس کو لگانا ہے تو امران ہان نے کہا کہ پشاور لگا دو کوئی زیادہ یہ لڑلا میرے سے زیادہ دور نہ رہے میرا ایسے رابطہ رہے تو انہوں نے کہا جی وہ لگا دیا لیکن یہ ہے کہ جو ہٹایا گیا تھا آئی ایس آئی سے آئی ایس آئی کی کمانڈ سے وہ اس میں ان کی سیاسی حرکتیں بھی ملوث تھیں یہ انہوں نے سیکیورٹیز رائے نے بات کیا لیکن جو اس سے بڑی بات ہے جو انہوں نے کیا ہے انہوں نے کہا ہے جی کہ فیض حمید کورٹ مارشل کے حوالے سے بھی اس کی جانب سے یعنی کہ عمران حان کی جانب سے غیر معقول مطالبہ یعنی اوپن کورٹ رائل غیر منتقی ہے اور اسے اچھی طرح معلوم ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے لہٰذا جب یہ کیس منتقی انجام کو پہنچے گا اور مصوف مصوف کا مطلب عمران حان خود بھی اس میں ملوث پائے جائیں گے تو یہ پرابیگنڈا کیا جائے گا کہ میں نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ یہ سب کچھ مجھے پھسانے کے لیے کیا جا رہا ہے اچھا اس معاملے میں عمران حان ویسے استاد ہیں استادوں کی استاد ہیں رئیس الاستاد ہیں وہ یہی ان کا کام ہے یعنی کہ پہلے وہ الزام لگائیں گے اور اگر آپ پر کچھ نہ ہوا تو آپ نے کہا جی کہ میں نے پہلے ہی ان کو جو میں نے سنا دی تھی وہ اس کے بعد کرنے کے قابل رہی نہیں اگر بعد میں اسی طرح ہو جائے وہ کہتے ہیں ہم نے تو پہلے آپ کو بتا دیا تھا تو ایک ان کا ایک پریشر ٹیکٹک بھی ہے لیکن جو آخری بات ہے جو آپ نے سننی ہے وہ یہ ہے انہوں نے کہا کہ حالانکہ اگر عمران نیازی کا اوپن ٹرائل ہوتا بھی ہے یعنی کہ سیکیورٹی ذرائق کے حوالے سے بھی جو عمران حان کے لیے اس کو محاطب کرنے کے لیے ورڈ استعمال ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے اگر نیازی کا اوپن ٹرائل ہوتا بھی ہے تو یہ خوش آئند بات ہے کیونکہ ساری قوم کو پتا چل جائے گا کہ یہ کیا کیا کام کرتا اور کرواتا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اشارہ آگیا ہے کہ یہ کوئی خارج ذمکان نہیں ہے عمران حان کا بھی عمران حان کو بھی ملٹری کوڈ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور انہوں نے کہا جی کہ تو اڈی وری جڈا سی انہوں اوپن کر دیا گیا تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے گا تو جناب معاملہ جو ہیں یہ سیریس ہوتے جا رہے ہیں اور جنرل فیض جو ہے نا وہ عمران حان کی گلے کی ہڈی بنتا جا رہا ہے اب جو اس میں امپارٹن چیز ہے جو اسی انہوں نے جو سیکورٹیز رائے نے ہمیں بتایا ہے یعنی کہ جو ان کی طرف سے کوئی بیان آیا ہے اس میں یہ بھی بات کیا انہوں نے کہا کہ اگر جنرل فیض نے یہ کہہ دیا کہ میں نے فلان کام وزیراعظم عمران حان کے کہنے پر کیا تھا تو پھر عمران حان جو ہیں وہ بھی در میں انہیں پکڑے جائیں گے تو لہٰذا عمران حان کو پتا ہے کہ جتنے انہوں نے کام جتنے درٹی کام جو گندے کام انہوں نے جنرل فیض سے لی ہیں عمران حان خود بچنے والے نہیں ہیں اور یہ میں آپ کو بتاؤں یہ جو ابھی آئے کل وہ بولے والے بنے ہوتے ہیں نا کہ مجھے کیا پتا ہے یعنی کہ یہ تو فلان کو ہوتے ہیں یہ تو آرمی چیف نے کہا تھا بہت ساری چیزوں میں عمران حان خود جنرل فیض کو آرڈر کرتے رہے کہ فلان کو اندر کر دو فلان کو باہر کر دو فلان کو یہ اٹھوا دو فلان کو مرواد ہو یہ بہت ساری چیزوں پر وہ خود آرڈر کرتے رہے اور اس کی مسالیں آپ کو اگر یقین نہ آئے تو بشیر محمد صاحب جو ہیں ان کا سن لینا کہ ان کو جب وہ ڈی جی ایف ای اے تھے تو ان کو بلا کے جو کہہ رہے ہوتے تھے جی کہ فلان پر کیس بنا ہو تو اگر آپ بشیر محمد کو کہہ سکتے ہیں تو جو جنرل فیض ہے وہ آپ کا کمل اڈلا تھا جنرل فیض آپ اس کو ڈی جی ای اے سے کیوں رکھنا چاہتے تھے آپ تو اپنے بندوں کو جو آپ کی پارٹی کے لوگ ہوتے تھے آپ کا اتنا اچھا ان کے ساتھ سلوک تھا کہ وہ خود بہت آپ کے کہنے پر آتے بھی نہیں تھے اور پھر بعد میں اے جناب آئی سے ہی تھی ہیں گڑھییں ایک اگے اور ایک پیچھے دور دور سے بندوں کو لے کر آ رہے ہوتے تھے تو وہ جنرل فیض کر رہا ہوتا تھا تو وہ عمران حان کے کہنے بھی کر رہا ہوتا تھا ٹھیک ہے تو لہٰذا اس آپشن کو رول آٹ نہیں کیا جا سکتا کہ عمران حان جو ہیں وہ بھی قابو آ سکتے ہیں اگرچہ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اس کی بھی ایک اپنی ایک پولیٹیکل کاسٹ ہے کہ اگر ان کا ٹرائل جو ہے وہ ملٹری کورٹ میں ہوتا ہے لیٹس ہی یعنی کہ چیزیں انفولڈ ہوں گی ہمیں پتا چلے گا بہت ساری چیزیں ہماری زندگی میں یا ہمارے ملک کی تاریخ میں پہلی طفعہ ہو رہی ہیں تو جون جون انفولڈ ہوں گی ہمیں ان کے بارے میں اندازہ ہوگا دوسرا یہ ہے کہ آرمی چیف نے آج بچوں سے خطاب کیا نوجوانوں سے اور ایک تو وہ انہوں نے ایک حسبت توقع انہوں نے بڑی جذباتی سی تقریر کیا ہے اقبال کی کوئی شیر سنائے ہیں کوئی قرآنی آیات جو ہیں ان کا حوالہ دیا ہے حافظ صاحب ویسے بھی جو ہیں حافظ صاحب ہیں دوسرے جو ہیں انہوں نے تو کوئی آیتیں یاد کی ہوئی تھیں جو حافظ صاحب ہیں انہوں نے پورا قرآنی مجید یاد کیا ہوئے اور ویسے بھی وہ ہے اور بڑے مذہبی آدمی ہیں تو جو ایک تو بڑی اہم باتیں ہیں نا انہوں نے جو کی ہیں ایک تو انہوں نے سوشل میڈیا پہ بات کیا ہے انہوں نے کہا کہ ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ عوام کو سوشل میڈیا سے پیدا شدہ حجان اور فتنے کے مزمرات سے دور رکھے اس پر میں بعد میں آتا ہوں لیکن انہوں نے اس سے پہلے ایک جو بات کیا انہوں نے کہا کہ ازاد ریاست کی اہمیت جان نہیں ہے تو لیبیا شام کشمیر اور گزہ کے عوام سے پوچھو اچھا اس بات سے میں اگری کرتا ہوں اور میں اکثر اپنے دوستوں سے بھی بات کرتا ہوں کہ ہمیں جب ایک کوئی پرابلم کسی میں نظر آ رہا ہوتا ہے تو ہمیں یہ نہیں اندازہ ہوتا کہ اس کی موجودگی میں ہمارے ہم کتنی آفتوں سے بھی بچے ہوئے ہیں جس میں ہماری فوج بھی شامل ہے کہ فوج جو ہے وہ ہمارے بہت سارے پرابلم کی وجہ بھی ہے اور بہت سارے جو مسائل ہمارے لیے پیدا نہیں ہوئے اس کی بھی وجہ ہے یعنی چونکہ وہ ہمیں ہمیں وہ مسئلے فیس نہیں کرنے پڑے تو ہمیں پتہ نہیں چلتا اور میں یہ تو شام پر آگے انہوں نے بات کی ہے نا شام کی گزہ کی میں آپ کو اتنی دور نہیں لے کر جاتا آپ کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہیں کہ اتنی دور جا کے ٹریبل کریں اور ویسے بھی جو ادھر جاتے ہیں انہیں کہ وہ کوئی دائش والی لے کر جاتے ہیں تو آپ کو پتا چلے گا ادھر جو ہے آپ افغانستان میں دیکھ لیں افغانستان والے گالیاں دیتے ہیں ہمیں اگر ان کی اونی فوج ہوتی تو یہ بار بار طالبان تو نہ چڑھائی کر دیتے ہیں کوئی اس ملک میں کم از کم اسرہ کی فیلڈ سٹیٹ تو نہ بنی ہوتی کہ مختلف وارڈ لارڈ ہوتے ہیں امریکی جو ہے بائی سال ان کی فوج بناتے رہے ہیں نہیں بنا پائے ادھر جو حالت ہے اگر خدا نہ ہمارے پاس ہمیں سٹرانگ آرمی چاہیے ہم نے اس کی اصلاح کرنی ہے اصلاح اس کی کرنی چاہیے اور اس کو بہت زیادہ آرمی کو اصلاح کی ضرورت ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اس کی موجودگی اس کی اہمیت کا بھی ہمیں اندازہ ضرور ہونا چاہیے اب جو ہے انہوں نے جو دوسری بات کی ہے سوشل میڈیا حیجان کے حوالے سے آرمی چیف صاحب بہت کچھ ہو رہا ہے آپ کی باتیں ٹھیک ہیں سوشل میڈیا نے بہت گند پھلایا ہو گا ہے یہ گٹر میڈیا ہے انس نے لوگوں کی زندگیاں جیرن کر دی ہیں بہت سارے لوگ اس کی وجہ سے اور اس کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے جب سائبر کرائم کے پاس جو اپلیکیشن لوگوں کی گئی ہوتی ہیں ہم لوگوں کی ایک تو پولیٹیکلی موٹیویٹیڈ ہے ایک دوسری وہ جب دیکھتے ہیں تو ان سے پتا چلتا ہے کہ لوگوں کی زندگی کو انہوں نے کتنا جیرن بنایا ہو گیا اور دنیا کے مختلف مالک میں اس پر جو ہے لوگ کچھ کرنے جا رہے ہیں یا کچھ کر بھی رہے ہیں برازیل کی مثال میں نے کل آپ کو دی تھی کہ جیسرہ وہ ادھر سے جاج نے جو ٹویٹر کی شوٹی کرائی ہے یعنی کہ انہوں نے دفتر بند کر دیا ہے سروسز سے چل رہی ہیں لیکن دفتر انہوں نے ادھر سے بند کرا دیا اب جو ہمارے ملک میں یہ جو آج کل فائر وال چل دی ہے اس نے لوگوں کا جینا حرام کیا ہو گئے جینا اس طرح حرام کیا ہو گئے کہ بہت سارے لوگ ہیں جن کے بزنسز ہیں اب ہماری حالت یہ ہے کہ جو وٹس ایپ ہے اس پر میڈیا جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ نہیں ہوتا اپلوڈ نہیں ہوتا اور اگر اپلوڈ ہو جائے تو ڈاؤنلوڈ نہیں ہوتا کئی لوگ ہیں کہ جو وٹس ایپ کے ذریعے کمیونکیشن کر رہے ہوتے تھے ادھر سے چیزیں کوئی بنائی باہر بیجی انہوں نے دیکھی پھر بیجی کیس میں کوئی یہ چیز ہونے والی ہے وہ تاتل کا شکار ہے اور کئی لوگ جو ہیں ان کو آرڈر ملنا بند ہو گئے ہیں آج بھی میں کوئی خبریں پڑھ رہا تھا میرے کئی جاننے والے ہیں جو آئی ٹی کے بزنس میں ہیں وہ سفر کر رہے ہیں تو خدارہ آپ نے یا تو آپ یہ کرتے کہ اگر آپ نے فائر وار لانی تھی یا کوئی متباضل سوشل میڈیا بھی لے آتے وہ آپ لانی سکے تو یہ جو فائر وار لے کے آئے ہیں اس نے لوگوں کے لیے ادھر پہلے اتنی بھروزگری ہے لوگ ایک دوسرے نمارن تطلے پہنے اور آپ جو ہے انہیں کہ مزید یہ اس سے اس سے لوگوں کے مسائل میں مزید اضافہ ہو رہا ہے تو اس پر گوھر کریں اب جو ہے چیئرمن پی ٹی اے نے کہا کہ جو ہے ادھر ہمارے جو فائبر ہے اس میں کوئی فائبر آفٹکس اس میں کوئی پرابلم آ رہا ہے ایک جو ہمارے پاس ایک وہ آ رہی ہے پائپ آ رہا ہے اس میں کوئی مسئلہ ہے اور بھئی جو بھی ہے یعنی کہ اس کو ٹھیک کریں لوگوں کے لیے بہت سارے مسائل پیدا ہو رہے ہیں لوگ جاب لیس ہو رہے ہیں جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں کام کرتے تھے ایون جو لوکلی جو یہ ڈیلیوری سروسز والے ہیں یعنی کہ ان کے لیے بہت سارے ایشیوز پیدا ہو رہے ہیں تو جو بڑے بزنسز ہیں انہوں نے تو کسی طرح منیج کر رہے ہیں لیکن جو چھوٹے بزنسز ہیں وہ تباہ ہو رہے ہیں تو خدا رہا ہے اس پر گوھر کریں آگے جو ہے یعنی کہ اگلے ہم ٹاپک پر جاتے ہیں اور وہ ہے فیک نیوز فیک نیوز کے بارے میں میں نے کل آپ کو محتصر سا بتایا تھا کہ ہمارا جو چیتا جو جس نے یعنی کہ سارا گند کیا ہے یعنی کہ گند کیا کیا یعنی کہ سارا تو نہیں کیا لیکن یہ ہے کہ اس کا اس کے مقدر میں یہ تھا کہ ساری بدنامی اس کے اس کے ذمہ پڑ گیا جو ایک خبر اس نے چلائی کہ ادھر یہ ایک ساؤتھ پورٹ ایک جگہ ہے لندن ادھر یوکے میں اور ادھر کو تین بچیاں جو ہے ان کو کسی نے قتل کر دیا اور وہ کالا لڑکا تھا جس نے کیا سترہ سال اس کے عمر تھی اس نوجوان نے چلا دی کہ یہ جو ہے لڑکا یہ مسلمان ہے اور اس کا نام علی ہے اور یہ اسائلم سیکر ہے اچھا اب یہ ہے یہ ذرا ادھر سائیکالوجی دیکھیں اب جب اس کی انویسٹیگیشن ہوئی ہے تو اس نے کہا کہ میں نے تو اس لیے چلائے تھی کہ یہ چیز ہٹ ہوگی اور بھئی ہٹ ہونے کے چکر میں لوگ آئے کل دیکھیں آپ نے کوئی ٹک ٹاک ویڈیوز بناتے بناتے کوئی چھت سے گر رہا ہے کوئی پہاڑ سے گر رہا ہے کوئی لوگ پاگل ہوئے ہوئے ہیں تو یہ جو ہے اس نے سوچا کہ بھئی یہ خبر یہ بڑی چلے گی اور اس کی جو ایک ٹارگٹ مارکیٹ ہے وہ بھی زیادہ در ویسٹن کنٹریز ہیں اور ان پرٹیکلور امریکہ اور جو برطانیہ براہ تو اس نے کہا کہ ادھر جو ہیں فار رائٹ والے وہ اس خبر کو بڑا اٹھائیں گے اس کو کیا پتا تھا کہ ادھر جو ہیں کہ فساد شروع ہو جانے ہیں لیکن اس نے جو گند گولا اس سے پہلے کو دو اور لوگ کر چکے تھے کوئی ایک ویب سائٹ ٹائپ تھی اس نے کیا اور ایک کوئی فار رائٹ کی خاتون تھی وہ پکڑی گئی ہے ادھر یوکے میں پکڑی گئی ہے یہ تیسرا نوجوان تھا اب اس کی جو خبر ہے یہ بہت زیادہ شیئر ہوئی اور میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں کہ لوگ جو ہیں نا اپنی اپنی مرضی کے ساتھ سننا چاہتے ہیں وہ بے شک جھوٹ ہو تو لہٰذا جو فار رائٹ کے لوگ ہیں ادھر جو کنزروٹیو ہیں جو ایک جو مہاجرین کے حلاف ہیں پناکزینوں کے حلاف ہیں ساجت پر اٹیک کیے اب تک انہیں کہ کوئی ایک دو ہوتیل جیدر کے کوئی پناکزین ٹھہرے ہوئے تھے ادھر جا کے اٹیک کیے تو یہ بندہ جو ہے نا اس نے کہا جیے کہ میں نے تو سوچا کہ چلو چار ڈالر باند جانگی اب یہ ہے کہ یہ لڑکا اس کی کوئی جنرلزم کی بیک گرونڈ نہیں ہے اور یہ اس طرح کی ویب سیٹ چلانے کے لیے آپ کو جنرلزم ہونا ضروری نہیں ہے میں فیک نیوز پر اس لیے زیادہ زور دیتا ہوں کہ اگر ہم نے فیک نیوز پر ٹالنس شور کی ہمارا ایون اپنی دکان باند ہو جائے گی بھئی ہم ایزا جنرلزم ہم پروفیشنل ہیں ہماری کوئی ٹریننگ کرائی گئی یا ہم ایک پراسس سے گزرے ہیں کہ چیزوں کو ویریفائی کس طرح کرنا ہے اگر ہر بندہ مو چوکے تھے آخری میں جنرلزم ہوں اور مجھے پتا ہے کہ کس طرح کرنا ہے اور پھر جو ہے جب کوئی کابو آگئے تو در معافی مانگنی ہے تو اس طرح تو ہمارا اپنا پروفیشنل کا ڈکلائن ہے میں اس کو اگر پرسنل ہی میں دیکھوں تو اس طرح لیکن اوورال یہ پوری سوسائٹی کے لیے بہت زیادہ ڈینجرس ہے یہ فیک نیوز ایک اوورال ڈموکریسی کے لیے بڑا ڈینجرس ہے تو حیر جناب یہ بندہ جو ہے یہ اس نے بی سی ایس کیا ہوئے بیچلر ان کمپیوٹر سائنس دوسرا آپ یہ بھی سوئیتے ہوں گے کہ یہ بندہ جناب اتنی اتھارٹک بنا ہوئے جس کی بنیاد پہ یوکے اور باقی لوگ جو ہیں اس نے ان کو سب کو بے وقوح بنا دیا ہے تو یہ ادھر آتا جاتا رہا ہوگا یہ اس کے سسٹم کو جانتا ہوں یہ بندہ اپنی پوری زندگی میں ایک دفعہ باہر گیا ہے اور کدھر گیا ہے سعودی عرب عمرہ کرنے کے لیے اس کی نسل نے ابھی تک یوکے نہیں دیکھا ہو اور یوکے میں اس نے افساد شروع کر دی ہیں تیسری چیز اس نے یہ نہ صرف کی ادھر کے عوام کو بے وقوح بنایا ہے بی بی سی والوں کو بے وقوح بنایا ہے اور بی بی سی والوں میں سکینکو کے جو بڑے انویسیگیٹر بی بی سی والے ہیں بی بی سی ویریفائیڈ والے انہوں نے کہا جی کہ ہم نے اس ویب سائٹ کو ٹریس کر لیا اور اس کے ساتھ جو نیٹورک ہے اس کو ہم نے ٹریس کر لیا اور اس نیٹورک کے لوگ جو ہیں وہ کینیڈا میں ہیں وہ یو ایس اے میں ہیں وہ یوکے میں ہیں وہ پاکستان میں ہیں وہ انڈیا میں ہیں اور انہوں نے کہا جی کہ جو ان کے کوئی تیس کے قریب لوگ ہیں اور ہماری ایک ان کے بندے سے بات ہوئی ہے اور اس بندے نے کہا کہ یہ جو فیگ نیوز یوکے کے حوالے سے تھی اس کا فرحان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا یہ ہمارا کوئی یوکے ٹیم کا بندہ تھا جس نے کیا تھا اور ویب سائٹ آل ایڈی اپالوجائز ہو گئی ہے ہاتھ سٹو ہاتھ سٹو اب یہ ہے جی پتہ یہ چلا کہ وہ جو بندہ بی بی سی سے بات کر رہا تھا بیسیکلی وہ ان کے ساتھ ای میل کے ذریعے بات کر رہا تھا اور اس نے بتایا جی کہ میرا نام کیون ہے اور میں ادھر ہیوسٹن میں ہوں یو ایسے میں تو میں یو ایسے سپریٹ کرتا ہوں تو اس نے کہا جی کہ ہمارے یہ جو تیس لوگ ہیں مختلف جگہ سے اپنی اپنی وہ کانٹریبیٹ کر رہے ہوتے ہیں اور یہ بات میں آپ کو پہلے بتا چکے ہوں کہ اس نے کہا کہ جو فیک نیوز جو کانٹروفرشل فیک نیوز ہے برطانیہ والی جس کی وجہ سے حفظ آت ہوئے اس کا فرہان کے ساتھ تعلق نہیں تھا لیکن کیون جو ہے وہ خود فرہان تھا ٹھیک ہے کہ کوئی کیون جو ہے وہ ایگزیسٹ نہیں کرتا یہ اس نے کوئی ایک آئی ڈی کریئٹ کی ہوئی تھی اور اس کی بنیاد بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ بات کر رہا تھا یہ بات ہمیں کیسے پتا چلا یہ بات جو ہے جب ایف ایوال انہیں اس کی انویسٹیگیشن کیوں نہ گیا بتا تو ہی نہیں کہ وہ کیون کونے تیرنال اس نے کہا جی کہ وہ کوئی نہیں آئی نہیں کہ وہ تو میں نے اپنا ایک آکاؤنٹ جو ہے وہ میں نے بائی کیا ہوا تھا کوئی گوگل سے یعنی کہ کوئی فیس بک کا آکاؤنٹ تھا اس کے علاوہ میں رمبل ڈاٹ کام ٹویٹر انسٹراغرام ٹک ٹاک میں ہر جگہ پہ چینل تھری ناؤ کے نام سے اور کسی جگہ فاکس نیوز اور کوئی اس طرح سے کر کے میں کرتا تھا تو وہ اکیلہ بندہ ہے اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ وہ اکیلہ آدمی تھا یعنی کہ وہ کوئی تری کا تیس کا کوئی نیٹورک نہیں تھا وہ اکیلہ لڑکا تھا جو ایک اپنے گھر میں بیٹھا ہوئے اس نے ادھر یوکی میں فساد لگا دیں اس سے اس میڈیے کتنا ڈینجرس ہو گیا اور فیک نیوز کا کتنا امپیکٹ ہے اس کا اندازہ لگائے اور اس نے کہا کہ میں تو جناب پیسے کمانے کے لیے کرتا تھا میں کوئی مہینے کے کوئی تین چار لاکھ روپیہ کمان لیتا تھا اس سے مجھے ایک اور بات یاد آئی کہ غالباً شاید میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی ہو کہ جب ٹرمپ نے دوزار سولہ کے الیکشن کنٹیسٹ کی ہے اور اس ٹائم کوئی ایک دو ویب سائٹس ہیں کہ جو بہت زیادہ یوکے میں یو ایس اے میں پاپلر ہو رہی تھی جو ٹرمپ کے سپورٹرز ہیں ہن میں ہیلڈی کلنٹن کے حوالے سے اس طرح کی انہونی قسم کی خبریں وہ چلا رہے ہوتے تھے جی ہیلڈی مر جائے گی یا ہیلڈی مسلمان ہے ہیلڈی کے بارے میں پاپ نے یہ بہت بولا تھا اور رو جناب چلا رہے ہوتے کہ یہ ہماری دشمن ہے اس سے ہم نے اس کو ووڑ نہیں دینا کوئی ایک جنرلیس تھا میسیڈونیا میں مکڈونیا ایک چھوٹا سا ملک ہے ایسٹ یورپ میں ادھر پہنچ گیا اور پتا چلا کہ ادھر کوئی ایک دو نوجوان ہے وہ ویب سیٹ چلا رہے ہیں اگین ان کا بھی آئی ٹی کی بیگرونڈ ان کا ٹرمپ کا دور دور تک کوئی تلق نہیں نہ انہوں نے ووڑ دینا نہ کبھی وہ امریکہ گئے ان کا یہ خیال تھا فردہ میٹوازہ بزنس کہ یہ بزنس ہے اور یہ امریکہ میں بہت زیادہ ہٹ ملتے ہیں اور اس سے میں کہ تو اڑے پیسے ان کے در جانے نہیں یعنی کہ آپ کے پاس پہلے بھی پیسے کام ہیں لیکن تیاری کر لیں پیسے آپ کے سے جا رہے ہیں اور پیسے کیا جا رہے ہیں ہوا یہ ہے کہ سٹیٹ بینک نے بولا ہے کہ گورنر نے اس نے کہا کہ ہم نوٹ چینج کرنے جا رہے ہیں دس سے لے کے پانچ زار تک اب یہ ہے کہ نوٹ چینج کرنے کے دو وجوہات ہو سکتی ہیں ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کیش انہوں نے زہیرہ کیا ہوتا ہے وہ بینکنگ چینل میں نہیں آتے تو آپ نے لیٹسے کہ کوئی عربوں میں کسی نے اسی طرح پیسہ رکھا ہوئے یا ایون کروڑوں میں رکھا ہے اپنی اپنی سطاعت ہے ایون جو لاکھوں والا ہے اس کی بھی اپنی سطاعت ہے تو اس نے جب یہ نئے نوٹ آئیں گے تو اس کو یہ ہونا ہے کہ سارے نوٹ اپنے واپس کرنے بڑھیں لہذا پہلے اگر میرے پاس جتنے بھی نوٹ پڑھے ہیں اور اگر میں نے گھر میں رکھے ہیں تو جب ہی جو ہی وہ نوٹ نیا آ جائے گا وہ پہلے نوٹ کی ویلیو ختم ہو جائے گی یا وہ بتائیں گے جی کہ اگلے اتنے مہینے تک یا کتیس فلان مہینے کی کتیس تک جو ہے وہ نوٹ آپ جمع کر دیں تو یہ جو ہے یہ انہوں نے کہا کہ ہم ایک تو پلاسٹک نوٹ کا بھی تجربہ کر رہے ہیں اور دوسرا یہ نوٹ جو آ رہے ہیں ابھی وہ دسمبر کی ریٹ دے رہے ہیں پہلے انہوں نے اپریل کی ڈیڑھ دی تھی ہمیں تو بڑی دیر سے انتظار ہے اور یہ چینج ہونے چاہیے یہ منی لانٹنگ کے حلاف بھی ایک بڑا ایک کریکٹیو میئر ہو سکتا ہے آپ لوگوں کے پاس جتنے بھی نوٹ ہیں اور اگر آپ کے وہ حلال کے ہیں تو وہ آپ کو ملی جائیں گے آپ جائیں گے وہ بینک میں چینج کرائیں گے لیکن جن ان لوگوں نے بینکنگ چینل سے ان کو آؤٹ رکھا ہوئے ان کے لیے یہ بہت بڑا مسئلہ بن سکتا ہے تو ناظرین مجھے دیں اجازت اللہ حافظ